موسیقی موسیقی فیصلہ باد میں وزیراعلی پنجاب حمزہ شباز کی پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شرکت اور چودری شیر علی سے ملاقات کے بعد صحافی برادری کو صحافی کلونی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرا دی میں آج چودری شیری صاحب کو ملنے آیا ہوں یہ ہمارے جماعت کا بڑا اہم حصہ ہے بڑی قربانی ہے اس خاندان کی اور آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت اللہ تعالی کی دین ہے اور اس وقت ملک پاکستان کو بہت سنگین چیلنجز درپیش ہیں معیشت کے حوالے سے گورننس کے حوالے سے چار سال صرف جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ نیا پاکستان تو نہیں بن سکا پرانے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا تو اس پرانے پاکستان کو ہم آباد کر دیں جہاں پر معیشت پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پر اس کا گروت ریٹ تھا جہاں پر مزدور کو روزگار مل رہا تھا اشیاء خردنش سستی تھی تو انشاءاللہ مل کر اپنے اتحادی جو جماتے ہیں ان کے ساتھ مل کر عوام کے لیے اچھے قدم اٹھائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب بھی انتخابی اصلاحات ہو جاتی ہیں عام انتخابات ہی اس ملک میں مسائل کا واحد حل ہیں فری ان فیر الیکشن اور میں ہمیشہ سے پر امید انسان ہوں تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ تعالی راستہ بنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کو منظور ہوا تو ہم اس ملک کو کاجیازم کا پاکستان بنائیں گے وزیراعلا پنجاب حمزہ شباز نے ڈیوو روڈ پر مقامی مارکی میں راجہ ریاض کے بیٹے کی دعوت علیمہ میں بھی شرکت کی اس موقع پر سکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی تھی وزیراعلا پنجاب حمزہ شباز نے پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض اور اس کے بیٹے کو شادی کی مبارک بات دی نہیں انشاءاللہ لاہور سے ٹی میں بھیجنے کی ضرورت نہیں یہاں پر ہمارے الیکٹر میمران بھی موجود ہیں اچھے افسران کو لے کے آئیں گے لیکن میں یہاں پر بیٹھ کر پاکستانی قوم اور بالخصوص پنجاب کی عوام کے سامنے کوئی بلندوں باگ دعوے کرنے نہیں آیا کہ میں اپنا جو ہے وہ دن دن کو رات کہہ دوں رات کو دن کہہ دوں رات 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 کچھ ہو جائے لیکن انشاءاللہ ہم بہت ہنگامی بنیادوں پر وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے چاہے وہ گوڈ گورنس ہے چاہے وہ اشیاء خرد و نوش ہیں اور اس پر ہم پیرا دیں دیکھیں یہ جو تماشا ایک مہنے لگا رہا ہے آئین کے ساتھ کھلوار کیا پھر یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیوں کھوڑا سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ اس دنہ کھلتا تو یہ ملک آج بنانا رپبلک ہوتا تو میں یہ گدارش کروں گا کہ اس غریب کے گھر میں جہاں پر دوک کی روٹی پوری نہیں ہوتی فیصل آباد کے گھروں میں بچے رات کو دودھ کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں تو عوام کے مسائل تو کچھ اور ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اس کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہے تو انشاءاللہ پوری حکمت عملی کے ساتھ اور ایک نیت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام کے دکھوں میں کمی کا باعث انشاءاللہ بنیں گے ہمارے اقدامہ یہ ابھی بات ہمارے اندر ہال میں بھی کی ہے امران نے اور الحمدللہ ہم ہی نے اپنا جو ہے اس کو لے کے آئے تھے انیشٹ کیا تھا انٹروز کروایا تھا تو ابھی بھی اس کو بغور جائزہ لیں گے اور جو بھی مناسب جو کام ہو جیسے یہ معاملہ چل پڑے تو اس پہ ہم انشاءاللہ کاروائی کریں انشاءاللہ پہلے بھی ڈیولپن فریسطہ آباد میں تاریخی ہوئی ہے اب بھی ہوگی اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن یر ہوا کرتا ہے اپنی ترجیحات تمام سیاسی جماعتیں تیہ کرتی ہیں آج اپنے اپنی ترجیحات تیہ کی ہیں اور سب سے اہم ترجیح یہی ہے کہ وہ حکمت ایملی اپنائی جائے جس سے مہنگائی سے لائن آرڈر سے ستائے ہوئے عوام کو ریلیش ملے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سو کروکرے بہت شکریہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شباز سابق میر چودری شیر علی کے گھر گئے سرکٹ ہاؤس ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس بھی کی حمزہ شباز کا کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے گئے عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے کیمرامین محمد عویس کے ساتھ شوقت ملک نگران نیوز فیصلہ بات